کی فضاء اور اس کا تاثر دیا جارہا ہے پاکستان میں کہ ہم پتہ نہیں ڈوبنے جارہے ہیں بکھرنے جارہے ہیں آج اس تقریف کو منقل کر کر اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگوں کو مضوع کر کر جس میں تمام ہی شراجات سے تاندر کر رکھنے والے لوگوں کی دمائے لگی اور خاص طور پر خانہ کعبہ کے متولی کی ہولڈر کا یہاں موجود ہونا اور مختلف ممالک کے سفارت کاروں کا اس تقریف میں آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کراچی کے حالات انویسمنٹ کے لیے بہت سازگار ہیں تو میں اس پر اربان صاحب کا ان کی ٹیم کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور یہ بھی بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ ایسے بیلڈر بہت کم عرصے میں جے ایسے نے اپنا ایک نمائیہ نام اور اپنے کام سے اپنے کردار کو اور اپنے بہت سارے پروجیکٹس کی ٹائم پر ڈیلیوری سے اپنی جگہ بنائیں اور اپنا لوحہ بنوائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اپن باہت سارے اور اٹھی ٹیم کو جاتا ہے میں یہی یہاں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انڈیویجنی اس طرح اپن صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت سما یہاں بنایا ہے اور آپ یقین کریں جب میں اس تقریب میں آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں دبائی کے یا اسطنبول کے یا ملیشیا کی کسی ایویٹ میں جا رہا ہے تو جب ہم میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ ہم ہر طرح کی تقریب سجا سکتے ہیں ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں اور یہ سارا ٹیلنٹ ہم میں جب موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ مجھے مجھے طور پر پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا اتنا سارا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی آج ہم آئی ایلیف کے موتاج کیوں ہے آج کیوں ہم در بدر کی ٹھوپرے کھا رہے ہیں کوئی تو وجہ ہوگی کہ پاکستان میں اور کراچی میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے کوئی تو ایسی وجہ ضرور ہوگی کہ ہم مجموعی طور پر ایک قوم کی صورت میں نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں نیشنلزم کم ہوتا جا رہا ہے ہم پاکستانیت گھولتے جا رہے ہیں قومیتوں میں بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ وجہ ہمیں ضرور تلاش کرنی ہے اور ہمیں یہ بھی تلاش کرنا ہے جب ہمارے پاس سارا ٹیلنگ موجود ہے تو کیوں نہیں پاکستان ان ترقی پذیز ممالک میں شامل ہو جائے جو آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے پاکستان سے پیچھے تھے جس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہو کہ یہ ہمارے سامنے ترقی کی دبائی ہے بنگلہ دیش ہمارے سامنے آگے چلائے ملیشیا تھائیلنگ اور چالیس سال پہلے پاکستان تقریباً معاشی طور پہ اور ترقیات میں ان سب سے آگے تھا اور آج جب 75 سال گزر گئے تو ہم بہت پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور ان سب باتوں کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت اچھا ڈاکٹر بن گئے انجنئر بن گئے بزنس بن گئے لیکن شاید ہم اچھا انسان نہیں بن سکھیں اس ملک تو ہمیں اچھا انسان بننا ہے اور ہم سب نے محنت کر ایک دوسرے کے کام آکر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس ملک کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹانا ہے تو میں سمجھ ہوں کہ آج کا یہ جو جو جیفیس بلڈر کی ڈالک سے ایوارڈ سیمین کے لیے سجایا گیا ہے میں دل کی کہہرائیوں سے عرفان صاحب کو اور ان کی دین کو راج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے بہنت کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالی اس مقصد میں کامیاب کرے ان کے کاروبار میں اور اسی طرح پاکستان کی ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈالے جس طرح سے جیفیس بلڈر رات دن جبنی ترقی کر رہا ہے پاکستان بھی اسی طرح ترقی کرے یہ شہر بھی اسی طرح ترقی کرے اور جس طرح جن پیارے اور خوبصورت الفاظوں سے یہاں اے کے میمن صاحب میں ہر ایک تعلق کر آیا ہے تو میں سمجھ ہوں اے کے میمن صاحب کی بہت زیادہ تاریخ کے مستحق ہیں پاکستان پائندہ بات پاکستان زندہ بات شکریہ